دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو زبور پینتیس اے خداوند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ دھال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے میری جان سے کہے میں تیری نجات ہوں جو میری جان کے خواہ ہیں وہ شرمندہ اور رسوہ ہو جو میرے نقصان کا منصوبہ بانتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہو وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہاکتا رہے ان کی راہ اندھیری اور پھسل نہیں ہو جائے اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگی دیتا جائے کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گھڑے میں جال بچھایا اور نہک میری جان کے لیے گھڑا کھودا ہے اس پر ناغان تباہی آپڑے اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی بھسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نچات سے شادمان ہوگی میری سب ہرڈیاں کہیں گی اے خداوند تجھا کون ہے جو قریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زور آور ہے اور مسکین و مہتاج کو غارت گھر سے چھوڑاتا ہے جھوٹے گواں اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹار ٹوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئے میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا میں نے سر جھکا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو پر جب میں لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکھٹے ہو گئے کمینے میرے خلاف اکھٹے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا انہوں نے مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے زیافتوں کے بدتمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے اے خداون تو کب تک دیکھتا رہے گا میری جان کو ان کی غارت کری سے میری جان کو شیروں سے چھڑا میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا میں بہت تھے لوگوں میں تیری سدائش کروں گا جو ناحق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں اور جو مجھ سے بے سبب اداوت رکھتے ہیں چشمک زنینہ کریں کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر کے منظوبے بانتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے خوب مو پھڑا اور کہا ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے اے خداون تو نے خود یہ دیکھا ہے خاموش نہ رہے اے خداون مجھ سے دور نہ رہے اٹھ میرے انصاف کے لئے چاک اور میرے معاملہ کے لئے اے میرے خدا اے میرے خداون اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر اے خداون میرے خدا اور ان کو مجھ پر شادیاں نہ بجانے نہ دے وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں اہا ہم تو یہی چاہتے تھے وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہو جو میرے مقابلہ میں تقبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبس ہوں جو میرے سچے معاملہ کی تائد کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں وہ صدا یہ کہیں خداون کی تمجید ہو جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی آمین